تو ابو بکر خلیفہ کیوں بنا تو میں نے کہا سنو یہاں قرابت نہیں ہے یہاں قرب دیکھا جاتا ہے ساتھ دیکھا جاتا ہے میت نے کی جاتی ہے تقرب دیکھا جاتا ہے اگر خلافت کی بنیاد رشتداری تھی کہ جس کی قریب ترین رشتداری ہو وہ رسول اللہ کے بعد خلیفہ ہے تو کیا میں بات پوچھ سکتا ہوں کہ قریبی رشتداری تو حضرت فاطمت الزہرہ کی تھی پہ خلافت انہیں ملتی اور ان کے بعد حضور پاک کے چچا بنتی ہیں پھر حضرت ابباس کو خلافت ملتی پھر بات میں جا کے دامادوں میں حضرت عثمان آسکتے ہیں حضرت علیہ آسکتے ہیں کیونکہ حضرت عثمان دور داماد ہے حضرت علیہ المرتضی آئکار داماد ہے تو خلافت اگر قرابت کی بنیاد پہ ہوتی رشتداروں کی بنیاد پہ ہوتی تو یوں ہوتی تو خلافت قرابت کی بنیاد پہ نہیں ہے تقرب اور قرب کی بنیاد پہ ہے یہ قرب جو میں نے بتایا اس بنیاد پہ ہے اور اس قرب کے اشارے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے اور وہاں فرمایا کہ ہر صحابی جو تھے ان کے گھر کے دو دروازے تھے ایک بازار میں کھلتا تھا ایک مسجد نبی میں کھلتا تھا نماز پڑھنی ہوتی تو ادھر آتے تجارت کرنی ہوتی تو ادھر جاتے سب دروازے بند کر دو ابو بکر کا دروازہ مسجد والا بھی کھل رہے بازار والا بھی کھل رہے اندازہ لگائیں اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا عقیدہ امامت اور خلافت کیا ہے با خدا اس شخص کو علف بے بھی نہیں پتا کہ مذہب اہلِ بیت میں فقہِ جعفری میں امامت اور خلافت کا جو کونسپٹ ہے جو عقیدہ ہے وہ نظریہ ہے وہ کیا ہے کسی بھی عالمِ آئیمہ میں سے جتنے بھی آئیمہ ہمارے گزرے ہیں ان کے شاگردوں میں سے ان کے علم سے استفادہ کر کے عالم بننے والے طلاب نے علماء میں سے کسی شخص نے بھی کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ خلافت کا دار و مدار یا اقربہ پر ہے یا قربہ پر ہے کیا ہی نہیں ہے یہ دعویٰ نہ قرابت داروں پر کیا ہے اور نہ قربت پر کیا ہے ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں ہے یہ تو خودی سوال اور خودی جواب والی بات ہے یہ اٹلی نونسنس آرگیومنٹ ہے یہ بیس لیس بات ہے اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے بات کا ہمارے یہاں عقیدہ امامت اور خلافت یہ ہے کہ نہ ہم اس میں کرابت داری دیکھتے ہیں نہ ہم قربت دیکھتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کسے امام بنایا اور کسے خلیفہ بنایا اور یہ بھی اختیار اللہ کی ذات تک محدود ہے اس میں خود اللہ کے رسول کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بات اپنی پسند سے کسی کو جانشین بنائے اور ہم اشاروں کنائوں والوں پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے کہ رسول نے اشارہ کیا کنائہ کیا یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں بہتان ہے رسول خدا کی ذات پر جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص کہ رسول خدا نے اشارے کنائے کیے اور سگنرس دیئے رسول خدا وہ کسی کا خوف تھا رسول اللہ وہ کسی کا خوف تھا کہ وہ اشارتاں بات کر رہے تھے ہم تو اسے امام مانتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے کھلے میدان میں ہزاروں صحابہ کے سامنے چہرہ دکھا کر ہاتھ بلند کر کے کہا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا ہم رسول خدا کے اشاروں کنائوں سے وہ خلافت کو کسی کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں اللہ کا رسول اعلان کرتا ہے قرآن کی آیت کے نزول کے بعد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اے رسول پہنچاؤ اس کو کہ جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے پہنچانے کا یعنی اللہ براہ راست کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کوئی اشارہ نہیں کر رہا کہ اے رسول پہنچاؤ اور اللہ کا رسول حج سے واپسی پر ہزاروں صحابہ کو روک کر غدیرِ خم کے میدان پر ہاتھ دکھا رہا ہے چہرہ دکھا رہا ہے اور بلند ممبر پہ کھڑا کر کے پالان کے ممبر پہ بتا رہا ہے کہ من کو تو مولا ہو فازہ لی ان مولا اور مفتی صاحب اس نے پقابلے پہ کیا رہا رہے ہیں اشارہ کیا ہے کنارہ کیا ہے فلان کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا دین اشاروں اور کناروں پہ نہیں چلتا ہمارا دین نص پہ چلتا ہے یا اللہ کا براہ راست اس پہ کلام ہونا چاہیے یا رسالت میں آپ کی نص ہو جائیے جو آپ کی زبان سے نکلا ہو جس کو نص کہا جاتا ہے تو جس کے پاس عربی واضی نص نہ ہونا پھر ہم اس کو کہتے ہیں پنجابی واضی نص چل نص کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس خدا کا دین ہی نہ ہو کلام میں جو کچھ ثابت نہ کر سکے تو پھر یہی اشارہ کی نائے وہ ڈھونڈتا ہے جہاں تک بات ہے اقربہ کی تو ہمارے یہاں ان کو یہ بھی نہیں پتا پتہ نہیں کتنا بڑے مفتی صاحب بنے ہوئے ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ پروردگار کا ایک نظام ہے کہ وہ اپنے الائی اہدوں میں جس میں قیادت ہوتی ہے امتی قیادت اس میں وہ عورت کو وہ اہدہ نہیں دیتا ہے نہ اس نے حضرت مریم کو نبوت دی نہ اس نے جناب آسیہ کو نبوت دی اور نہ اسی طرح اس نے حضرت زہرہ سلام علیہ کو خلافت دی نہ جناب سیدہ نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ یہ خلافت مجھے ملنے چاہیے کہ میں قرابت داروں میں سے نہیں نہیں ہم قرابت داروں والا معاملہ رکھتے ہی نہیں ہیں ہمارا معاملہ کچھ اور ہے اور اگر قرب کی بات جو یہ بتا رہے ہیں کہ قرب ہونا چاہیے تو قرب کے فیصلے ہیں جو کتنا تقرب ہونا چاہیے تو آپ کے تقرب کے لیے میں بیان کر دوں آپ کی جو سب سے محتبر کتاب ہے صحیح بخاری اس کی حدیث ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا جس کو قرب چاہیے تو وہ اس قرب کا راستہ اہلِ بیعت سے تلاش کرے یعنی محمدِ مصطفیٰ کا قرب چاہیے تو اس کا راستہ اہلِ بیعت ہے حضرت ابو بکر خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر قربِ نبی چاہیے تو اس کا راستہ محمد و اہلِ بیعتِ محمد ہے یعنی اہلِ بیعتِ محمد کے ذریعے صحابہِ کرام کو تلقین کر رہے ہیں قرب حاصل کرو تو جو بندہ خود اہلِ بیعت کے ذریعے قرب حاصل کر رہا ہو آپ اس کا تقرب کا مقابلہ کریں گے دیکھیں یہ صرف عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے مجمع خوش کرنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں ورنہ اگر اپنی کتابیں پڑھیں قرآنِ خدا پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح کے مفتی صاحبان ان کی کیا حیثیت ہے اسلام میں یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے آپ کے سامنے علم کا لبادہ پہن کے آتے ہیں ورنہ ان کی اصل میں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے اسلام میں کوئی کردار نہیں ہے سوائے فتنے کے اور جھوٹ کے اور باتوں کی غلط تشریح کر کر کے سوائے فتنے کے لیے